انسال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا وقافل الجتیم فی الجنہ حاقذا و اشر بالصبابت والوسطہ و فرج بینہما شیع رواعن بخاری سیدنا سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانے والی املیوں کا اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ڈالا ایسے آپ نے کہا پایا کہ میں اور یتیم جو کفالت کرے گا یتیم کی وہ جنت میں اس طرح ہوں گے دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص یتیم ہو جاتا ہے یعنی یتیم اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے والدین بچپن میں فوت ہو جائیں یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہوتا ہے اب اس کے سر سے سایہ اٹھ جانے پر اب اگر اس شخص کی صحیح طریقے سے پرورش نہ کی جائے تو وہ شخص معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے پھر ایسے لوگ جرائم پیش لوگ بن جاتے ہیں تو ہمارے دین نے ہمارے دین اسلام نے کہا کہ ایسے افراد کی پرورش کرنا ایسے افراد کو سود مند اور فائدہ مند انسان بنانا اس کے لیے اپنی مال اور دولت لگانا اپنے اوقات طرف کرنا اللہ کے رسول نے خوش خبری دی ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا اور ہمیں اس سے بڑی کیا اور چیز چاہیے کہ رسول اللہ کا ساتھ میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کا ساتھ ملیں تو اگر معاشرے میں کوئی شخص ذاتیم ہے تو اس کی ہمیں پروش کرنی چاہیے اچھے طریقے کے ساتھ اس کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے تا کہ ہمیں اللہ کے رسول کا ساتھ بھی ملے اور وہ شخص معاشرے کا فائدہ مند انسان بھی بنے اللہ ہم اس کی توفیق اطاف فرمائے آمین یارب العالمین